نمسکار راگگری ویکنڈ انٹرویو سیریز میں آپ سبھی کا سواگت ہے ہم بات چیت کر رہے ہیں اوڈی سی نرتیانگنا مادوی مدگل جی سے پہلے حصے میں آپ نے ان کے نرتی کے شروعاتی دنوں کے بارے میں جانا نرتی سیکھنے کا جو پورا ان کا سفر رہا اس کے بارے میں جانا اور آج ہم شروعات کریں گے اس حصے کی یعنی انٹرویو کے دوسرے حصے کی اس کارکرم سے اس پہلے کارکرم سے جہاں مادوی جی کے گروہ تو تھے ہی سامنے درشکوں میں ساتھی ساتھ گروہ کے گروہ بھی تھے میں اب آپ کو لاتا ہوں آپ کے پہلے پرفارمنس پر اور میں نے کہیں پڑھا کہ اس پروگرام میں تو آپ کے گروہ کے گروہ بھی بیٹھے ہوئے تھے درشکوں میں تو کس طرح کا ڈر تھا اور کتنی گھبرارت تھی کچھ اگر یاد آتا ہو تو یہ سیونٹی سکس میں اڑیسہ میں پہلی بار میں نے جتے کیا یہ تو اس پرسطتی کرنے کی بات ہے کہ اڑیسہ میں جب میں نے پہلی پہلی اڑیسی کی پرسطتی تھی تو آرڈینس میں گروہ پانکا چرم داس جو میرے گروہ کے بھی گروہ تھے اور گروہ دیو پرساد داس جو ایک الگ بیدھا کے گروہ تھے لیکن وہ آئے دیکھنے اور اس کے بعد دونوں نے ایتنے پریم سے مجھے آشیرواد دیا ایتنک یہ کوئی ہمیشہ پوچھتا ہے کہ آپ کے جیون کے سب سے بڑی کیا اپلد دی میرے کو لگتا ہے کہ یہ ایسا آشیرواد جو ان کو کیا ضرورت تھی میں ایک چھٹھٹھٹھ سی ایک دانسر جس شروع کر رہی تھی کہ پھر میرے سے آکے ملیں اور آشیرواد دیا تو ایک بڑھ اپن کا یہ مارک ہے اور میں تو کہتے ہوئی میرا بڑھ بڑھ سوٹ تو وہ یاد مجھے ہمیشہ ایک سوال بڑا انڈریسٹنگ رہ گیا ابھی ذہن میں یاد آیا آپ تو آرکیٹیکٹ کی پڑھائی کر رہی تھی اور اچھا خاصا لگ بھگ اس کو کورس ختم بھی کر لیا تھا تو کیوں چھوڑا چار سال سمبھوتہ آپ نے کر لیا تھا میں یہ نہیں پوچھوں گا کیوں چھوڑا پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ نے جا کے یہ ڈیسیجن گھر میں بتایا ہوگا کہ مجھے اب نہیں کرنا یہ تو ریاکشن کیا تھا یہ میرے پیرنس کیوں کہ ویسے تو کبھی بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ آرکیٹیکچر بھی پڑھائی کرنی ہو تو میرا ہی ڈیسیجن تھا انہوں نے تو کبھی ان کو تو شاید پتا بھی نہیں تھا کیا پڑھائی ہو تو انہوں نے کہا کہ اب اگر یہاں تک پہنچ گئے تو ختم کر لو تو یہ عوشہ کہا انہوں نے کہا کی دیکھیں ایک تو اس سمیں میں مجھے جرمنی جانا تھا کچھ ایک اس کے وہ ورکشاپ کرنے کی اور پرفارمنس کے لیے تو پورتھر میں جو پڑھائی تھی آرکیٹیکچر کی اور ڈانس کا پریکٹس ریاز اور ایک طرح سے پروفیشن چھوڑی تب ڈانس ہم نے پروفیشن پروفیشن کی طریقہ کبھی دیکھا ہی نہیں وہ پرفارمنس شروع ہو رہی تھی تو میں نے سوچا میں دونوں کو ہی اچھیت سمیں نہ دے پاؤں اس لئے میں نے یہ ڈیسیشن لیا لیکن جو آرکیٹیکچر کی پڑھائی تھی وہ میرے کو لگتا ہے کہ میری کوریوگرافی میں مجھے بہت مدد کرتی تو کہیں تو آرکیٹیکچر چھوڑنے کا مجھے اس طرح سے دب نہیں اور کسی ایک نارمل بے کرنے سے تو بہت اچھا تھا کہ میں نے آرکیٹیکچر بڑھائی کریں کیونکہ آرکیٹیکچر بھی کیا ہے ایک ایک پرکار کا جو سپیس ایک کھلواڑ ہے اور ہمارا نٹیا بھی بھائی تال اور لے میں نپد ہے وہ ہائٹ اور سپیس میں تو ایک طرح کا اس میں سامن جیسے اوشے ایک دو چیزیں آپ سے سمجھنا بھی چاہوں گا کہ جیسے آپ جیسے سینئر آرٹس سے بات کرنے کا سو بھاگ ملتا ہے تو ہم لوگ کی بہت سمجھ ویسی پریپک کو کیا بلکی بہت ہی تھوڑی سمجھ ہے نریتی کے بارے میں ایمانداری سے کہنا چاہیے مجھے تھوڑا سا بتائیے ڈیسائی ڈانس کے بارے میں اور خاص طور پر تربھنگ جو ہوتا ہے جو ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں لیکن اگر آپ جیسے کلاکار سے بات کر رہے ہیں تو اس کو سمجھنا بھی چاہیں گے تھوڑا سا سمجھ جائیے اسے دیکھیں ہم اگر ہم کہتے ہیں شاستری نیتی ہے تو جو نیتی کا شاستر ہے اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم شریف کو کس ستھی میں رکھ کے نیتے کرتے ہیں تو ہم ان کو بیسک سٹینسز کہتے ہیں یا بھنگی مائی کہتے ہیں تو اڑیسی میں چوک اور تربھنگ یہ دو پرمک بھنگی مائی ہیں اور تربھنگ جو شبت ہے تین بھنگ شرید کے جہاں ہوں اور جو شلپ شاستر میں آپ دیکھیں تو اس میں بھی تربھنگ کا ورنل آپ اگر براج بھاشا کی کتنے جو اس میں تربھنگ مدرا کرشن کی یہ سب تو وہ کیا ہے تربھنگ ہے شریر کے ایک شریر کو اس طرح سے رکھنا کی شریر کے تین بھنگ تو وہ ہے تربھنگ اور اڑیسی میں ہم وہ بہت پرائیوک ملاتے ہیں کیونکہ ہماری بیسک پوزیشن ہے تو جو ہم نٹھے کرتے ہیں سیکھنا بھی آرم کرتے ہیں تو چوک اور تربھنگ ان دو جو بیسک پوزیشن سے اس میں اس کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اڑیسی میں تو کیا ہے کہ پیروں کا چلن ہے اور ایک پرکار کا باکشت سنچالن جو ہے اس سے ہپس نہیں ہلنے چاہیے کہ بھل باکشت تو یہ بہت کنٹرول کی آوشکتہ ہوتی ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مورتی وط لگتا ہے اس لیے کہ تربھنگ دترا ہے جس میں کی اس کا لالت یہ ہے اس کا جو ساندھر یہ ہے ایک پوڈی پوزیشن کا وہ یہ نہیں کہ ایک خاص تھی تھی ایک سٹیٹک پوزیشن ہے اس پوزیشن میں ہم پیر سنچالن کر سکتے ہیں ہاتھ سب گمار سکتے ہیں تو صرف ایک باری کا فارم ہے تربھنگر جب بھی ڈانس دیکھنے کا موقع ملا شاستری نرتیوں کی بات کر رہا ہوں مجھے پرسنلی مطلب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اگر غلط ہو تو آپ مجھے پلیز بتائیے گا بھی مجھے ڈیسی نرتی میں بہت ایک گریس دکھائی دیتا ہے مجھے دکھتا ہے کہ بہت ہی کچھ الگ جیسا لگتا ہے یہ میرا نظریہ ہے ایسا کچھ ہے کیا مطلب میں باقی نرتیوں کو کہیں سے کچھ وہ نہیں کر رہا ہوں کمپیریزن بھی نہیں کر رہا ہوں لیکن سمجھنا چاہتا ہوں یہ گریس ایکسرا دکھتا ہے کیا اس میں نہیں یہ اس کا کارن یہی ہے کہ جو ہماری پوڈی پوزیشنز ہیں وہ اتنی لالتیا پورا ہے کیونکہ وہ مورتی بات ہے نا اس لیے مطلب اور جو شریر کا سنچالن ہوتا ہے وہ یا تو ایک سرکیول بہت ایک ہم ہاتھ سیدھا نہیں لے جائیں گے ہم گھوما کے لے جائیں گے کوئی بھی چیز کریں گے پیر کا بھی چلنج جو ہے ایک دم سیدھا سٹریٹ نہیں تو اسی لئے شاید اس میں زیادہ گریس محسوس ہوتا ہوگا آپ کو بیسے سب سب نٹی بہت سندر ہیں مجھے تو قطع پر برناٹی دیکھنے میں بڑا مزا تھا اور اس کا یہ لالتیا ہے وہ اس کی مورتی وط بھنگیم ہے اس لیے آپ کوئی گرافی بھی کرتی ہیں تو مجھے یہ سمجھائیے کہ جب آپ کسی وشہ پر کوئی گرافی سوچ رہی ہیں کنسیو کر رہی ہیں اور اس کو تیار کرا رہی ہیں اور جب کسی چیز کے لیے آپ خود ڈانس کرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں کسی وشہ وستو پر تو دونوں میں کیا کوئی فرق ہوتا ہے یعنی ایک وشہ وستو جب آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو کیا ڈانسر کے طور پر اور کوئی گرافر کے طور پر دو الگ الگ ویشن چاہیے ہوتے ہیں دو الگ الگ نظریہ چاہیے ہوتا ہے یا نظریہ ایک ہی ہوتا ہے صرف رول بدل جاتے ہیں اگر آپ ہمارے ہندوستانی ہندوستان کے جو بھی دیکھیں تو وہ ایک کمپوزیشن کرتے ہیں نیا بناتے ہیں تو اس کی کمپوزیشن کی ایک الگ پرکیا ہے اور جو میں نے اپنے گروہ سے سیکھا ہے اس کو آتم ساتھ کر کے اس میں اپنے رنگ میں رنگ کے اس کو پریسنٹ کرنا وہ ایک الگ چیز ہے کمپوزیشن کی پوریوگروفی کرنا ہے ایک الگ بھی تھا وہ ضرور ہے مطلب بہت اچھے ڈانسر پوریوگروفیس نہیں ہیں وہ صرف اچھے ڈانسر پوریوگروفیس اچھے ڈانسر پوریوگروفیس نہیں ہیں ضرور ہی نہیں کہ آپ دونوں نبھائیں لیکن آج کل کے بہت سارے ڈانسر پوریوگروفیس یا میری ہی جینریشن کے تو سب نے ہی جو اچھے ڈانسر پوریوگروفی بھی کی ہے کیونکہ آپ جتنا سیکھتے ہیں پھر آپ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اب اس ہم اور کیا کر سکتے ہیں اور کیا دشائیں آپ کو دیکھتی جاتی ہیں جتنی آپ جڑوں میں جاتے ہیں تو وہ دو پرکریہ الگ ہیں صرف ایک پریزنٹیشن دینا اور ایک سوچ کے کچھ بنانا یہ ایک الگ بتائیں جیسے مان لیجے میں کوالی کا ایک اگزامپل لوں کی کوالی کے تمام پرکار ہوتے تھے لیکن آج موجودہ جب ہم کوالی سننے جاتے ہیں تو کچھ ہی چیزیں سننے کو ملتی ہیں نشت طور پر کال مل جائے گا ختم لوگ رنگ سے کرتے ہیں لیکن بیچ میں جو اور بھی پرکار تھے وہ ایک طریقے سے درنب ہو گئے کیا ڈی سی نرد میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اب نہیں ہوتی ہیں ایسے کچھ کچھ ایٹم ہیں جو بلکل پہلے بہت کیا جاتے تھے اور اب کم ہو گئے کیونکہ جو ہمارے پرستو تک کرن کا ایک کرم ہے اس میں پہلے منگلہ چرن ہوتا ہے پھر ایک بٹو نٹی ہوتا ہے وہ بلکل آج کل میں دیکھانا ہی نہیں چاہتا سمہا وہ غائب ہی ہو گیا تو اس طرح سے کچھ کچھ آئے ہیں پہلے بہت کیا جاتے تھے اور اب ایک غائب ہو گئے اور اب تو بہت بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور اس ہمیں بہت اچھے اچھے نئے نئے کلاکار تھے جو گروہ لوگ بھی ہیں جو بھی نیا نیا کچھ کچھ سوچ کے بنا رہے ہیں تو بہت ساری اس طرح کی کریوگرفی میں نے انٹریویو کی شروعات میں آپ کے اور مدھوب جی کے بچپن کے بارے میں بات کی تھی جب آپ اس طرح سے کلاکار نہیں تھے ڈسپلن نہیں تھے بچے تھے اب جب آپ دونوں لوگ اپنی اپنے ویدھا کے بہت سشکت نام ہیں بزبوط نام ہیں اور ہم ہمیشہ کلاوں کے انتر سمبند پر بات کرتے ہیں اب آپ بھائی بہن کا ہونا اب اس نرطے میں اور اس سنگیت میں آپ ایک دوسرے کو کیا دیتے ہیں ایک دوسرے سے کیا حاصل کرتے ہیں کیا سیکھ لیتے ہیں کیا ہے وہ وہ سمجھائیے ہاں مدھوب اور میں کیونکہ بچپن سے ہی اس نے ہمارا نٹھے دیکھا ہے وہ تو کلاس میں بھی بیٹھتے تھے وہ بھی کچھ کچھ اپنی ایکشنز کر لیتے ہیں تو وہ کیونکہ انہیں نٹھے کی سمجھ اس طرح سے وہ گئی وہ اسموس سے just by being there تو اور میری تو ادھتر جو بھی میں نئی کامپوسیشن کرتے ہوں ساری کامپوسیشن اس کا سنگیت وہ ہی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر کے کچھ بنانا کچھ لڑنا کچھ کی وہ جو کہتے ہیں کہ وہ سنگیت درشت سے یہ ہونا چاہیے اور میں یہ نہیں چاہیے تو اس طرح سے لڑتے جگڑتے بھی ہم کچھ بناتے ہیں لیکن میری ساری کامپوسیشن انہیں کی بنائی ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اور گروہ جی جب دلی میں ہم سکھانے آتے تھے تو ان کے ساتھ رہنا ان کو دیکھنا وہ کیسے بناتے ہیں وہ بھی سمجھنا تو وہ بھی سمجھ ان کو ہے اس لیے اس طرح سے ہمارا بہت سارا ہے مجھے تو بہت سارا ہے میں تو اس کے گائن میں شاید کوئی اتنا جوگدان نہیں دے سکتی لیکن میرے نٹکے میں اس کا بہت سارا ہے آپ کے کچھ پروڈیکٹس کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گا ایک تو جو اڑیسہ کے تعلواتیوں پر آپ نے کام کیا پھر اس کے بعد ایک پروڈیکٹ آپ کا گنگا کے وستار پر تھا اس کے فیڈبیک کیسے ملے آپ کو نہیں یہ تو جب میں نے سوچا کہ گروپ کے ساتھ کی جب آپ سکھاتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک بارڈی نہیں انیک بارڈیز ہیں تو اس کی کا الگ سٹرند ہے سو لو تو کھر اصلی اس کا روپ ہے اور جو ایک بہت پرک پکککو کالاکار ہے اسی کا اسپی روپ ہے جب آپ گروپ میں اگر آپ اس کو ایک نئی دشا آپ کو دکھتی ہے مجھے دیکھیں اس لئے میں نے سوچا کہ کچھ نئے کام بنایا جائیں جو گروپ میں اپئے ہو لیکن اس کا بیس ہنرد پرسنٹ اسی ہے وہ اس میں کوئی موڈرن مومنٹ نہیں ڈالنا کوئی لیکن نئی مومنٹ اسی بیس میں بنانا وہ ابشت ہے تو اس لئے میں نے ایک ایک سب سے پہلی تین میں تھے اس میں سوہم اسمی ایک بہت سب سے پہلی میری کامپوزیشن تھی جو عیشہ واسٹی اپنشت کے اس پر آدھارت ہے اور اس کے بعد پلوان بھی تھی جس میں الگ الگ جو ہماری تیسرا چتوسرا گھنڈا مشر سنکیرن جاتیوں کو اس پہ بیس کر کے بنایا تھا یہ بات یہ وائی ویدھیا جو ہے اس میں کیونکہ اڈیسیا کے صرف ہم تو پکھاوج اور ادھیک تر ہم یوز کرتے ہیں مردد اب اس کو کہنے لگے ہیں اڈیسیا میں تو کھول بھی بچتا ہے اور الگ الگ وادیوں کھنڈیرہ یہ جو ٹریڈیشنل بادی ہیں جو کلاسیکل میں نہیں بچتے لیکن ہیں وہ اڈیسیا کے باتے ہیں ان کی جو ساؤنڈ ہے ان کی جو دھانی ہے اس کی ایک اپنی لیلٹ ہے جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے تو میں نے اس پہ بیس کر کے یہ وادی بیویتیا کامپوزیشن کی رہا تھا ایک دو چیزیں اور بس مجھے بتائیے ایک تو جو اب جو بچے سیکھ رہے ہیں جو شش ہیں نئے بارہ سال اٹھارہ سال پندرہ سال آٹھ سال نو سال کے بچے ان کی سوچ کیسی ہے اڈیسیا نیتے کو لے کر یہ مطلب سیکھ رہے تو ان کا انٹریسٹ ہے تب ہی وہ سیکھ رہے لیکن آپ ایک گروہ کے طور پر ان کے اندر جو ان کا سوچ ہے اس ڈانس کو لے کے وہ کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں جب یہ بچے سیکھنے ہاتے ہیں تو ان کو بہت کم ایسے ہیں جن کو کیا بڑی سی کیا ہے یہ معلوم ہے وہ شاید دیکھے ہیں ان کو انٹریسٹ ہے ان کو اچھا لگتا ہے تو وہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں کئی بار ماتا پیتا ان کو لاتے ہیں کہ ان کو سیکھنا آوشک ہے تو وہ لو اس طرح سے سیکھنے کی شروعات ہوتی ہے لیکن یہ سمجھانا کی کلا کیا ہے آج کے جو ایک دم بدلاوا سیناریو ہے ہماری جنریشن ہم نے جو سیکھا وہ آج کے سندر میں دیکھیں تو وہ ڈائیلیوٹ تو ہو چکا ہے اس طرح سے ایک گروہ کے گھر میں جا کے کون ششی رہت ابھی بھی رہتے ہیں لیکن کون گروہ ایسا پال سکتا ہے کہ دس بچے اس کے یہاں رہے کھائیں پیئیں نہیں ہو سکتا تو انسٹیٹیوشن میں ہم کس پرکار سے ان بچوں کو جو بہت کم کیونکہ یہ تو اڑیسا بھی نہیں اڑیسا میں تو ان کو ایک سندر مل جاتا ہے ہمارے ڈلی کے بچے اب سیکھنے آ رہے تو ان کو وہ سوچتے ہیں کہ چار دن کر کے کچھ کچھ اس سٹیج پہ آ جائیں گے تو پہلے ہی میں بتا دیتا ہوں ڈس بارہ پندرہ سال سے پہلے کچھ نہ ہو پائے گا آپ یہ متسوچے کی ایک دم سے نہیں وہ ٹھیک ہے اینویل ونگچن میں آپ نے ڈانس کر لیا یا کچھ کر لیا وہ وہ تو ہم کرواتے ہی چاہے ایک سال کے باد ہی وہ ایک چھوٹا سا کچھ پرستوٹی کرن کرتے ہیں لیکن یہ جو ایک کلا ہے جس کے لیے سادھنا کی آوشکتہ ہے جس میں ایک سیکھا ہوا نہیں اس میں بہت سوچ سے وہ کرنا پڑتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچوں میں آئے اور میں یہ کہوں بھی کہ بہت سے ایسے نکلے ہیں جو یہ سمجھ کے کرتے ہیں ابھی بھی میرے پاس بہت اچھے سٹیوڈنٹس ہیں جو دس پندرہ سال سیکھ کے بھی سیکھنا چاہتے ہیں نہیں تو لگتا ہے نا کہ ہمیں آ گیا آپ نے گروہ ششش پایپرا کی بات کی تو ایک ششش کو چنتے وقت ایک اچھا ششش کیسے چنا جائے کچھ اس کا کوئی فارمولا ہے کہ آپ لوگ کچھ دیکھتے ہوں کہ یہ ہے یہ ہے یہ دو تین چیزیں ہیں تو یہ اچھا ہی ششش ہوگا کچھ شیئر کیجئے ہم سے نہیں شروع میں شروع میں تو یہ دیکھتے ہیں ان کو اگر گانا سیکھنے آئے تو اس کی گلے میں سور ہے کہ نہیں آپ سارے ڈانس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ کروا کے دیکھتے ہیں کہ تھوڑا ریدم کا سنس نہیں بھاکی تو کچھ ڈیولپ کروانا ہی پڑتا ہے لیکن ایک نیچرل گریس ہے کہ نہیں ڈانس کے پرتی اس شریر میں کچھ کیونکہ کچھ بھی کہیں ایک ٹیلنٹ کی آوشکتہ ہے چاہے آپ کو گانا سیکھتا ہے چاہے آپ کو مرچے سیکھنا ہے اس کی پرتی رجھان کیونکہ کچھ نہیں اس کا ٹیلنٹ آپ میں ہونا آوشک اب میں سوچوں کہ میں آج کل ٹرکٹ کھیلنے لگو کسی کے بس آ جائے گا ایسا نہیں نا اس کے اس پورٹ کے پرتی میرے کو رجھان ہونا چاہیے میرے میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے وہ سب آوشک ہیں تو آج کے میں بھی میں کہوں گی کہ بچے سنچیلی سیکھتے ہیں لیکن پر پریشور بہت زیادہ ہیں پہلے زمانے سے ہم تو مطلب سکول میں بھی ہنڈڈ پرسنٹ لانا ہے پھر کچھ عجیب سا سسٹم ہو گیا بچے فری نہیں ہیں جیسے ہم لوگ ایک طرح سے پڑھائی ایسا نہیں کہ ہمارے سمیں میں نہیں لیکن ابھی ان کو بہت زیادہ پریشور ہے کیوشن بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے تو مشکل ہے پھر بھی کرتے ہیں میں نے بچوں جی سے پوچھا تھا پشلی بار انٹریو میں کہ کبھی بچوں کو منہ بھی کرنا پڑتا ہے کیا کہ ہم مارے پاس اب جگر نہیں ہے اور نہیں سکھا پائیں گے اور تو کیسا لگتا ہے تو آپ سے بھی یہی سوال پوچھوں گا نہیں بہت برا لگتا ہے اور جن میں ٹیلنٹ نہیں ہے ان کو بھی کہنے میں برا لگتا ہے کہ بیٹا تو کچھ اور سیکھ لو کی وہ اتنے انٹریس سے آئے ہیں تو ان کا سمجھ کیوں ہم برباد کریں اگر وہ وہ تو خیر الگ ہے ایسا ہوتا ہے کہ کلاس میں ہم دس یا پندرہ سے زیادہ کٹی نہیں لے سکتے ہیں تو پھر آپ کو فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا تو کبھی سکول بانک کر کے فلم دیکھی گیا آپ نے بانک کر کے کالیج بانک کر کے ضرور دیکھیں سکول بانک کر کے نہیں دیکھیں ایسا مطلب اکثر ہوا یا نہیں اکثر اتنا بھی نہیں فلموں کا شوق یہ دیکھیں ہم لوگ یہاں رہتے تھے دس قدم پہ odeon تین قدم پہ پلازا پچیس قدم پہ ریولی تیس قدم پہ ریگل تو یہ تو تھیٹرز تو ہر سنڈے مورننگ بچوں کی فلمیں دکھائی جاتے ہیں تو ہم سب سپرو ہاؤس پہنچ جاتے تھے سنڈے مورننگ کو کتنی بار ہم نے دیکھی ہوگی جلدی اتنی سندر فلم بچوں کی تو اس سمیں تو ہم اس طرح کی فلمیں دیکھتے تھے کالیج میں ضرور بانک کر کے ہاں دیکھیں ہیں فلمیں آپ اس سمیں مل پاتے ہیں اب بہت کم ہو گیا بلکہ نیٹ ٹلکس اگر بھی میں نہیں دیکھتے ہوں زیادہ میں ایک تو یہ انٹرنیٹ والی نہیں ہوں اور سماؤ نہ میری ویب سائٹ ہے نہ کچھ ہے تو آج کے زمانے میں آپ بیلونگ ہی نہیں کرتے اگر آپ یہ سب کچھ نہیں ہیں انسٹاگرام اور یہ سب فیس بک پیس بک بھی نہیں ہے میرے سٹیوڈنٹس نے کچھ بنا رکھا ہے انسٹاگرام بھی وہ انہوں نے بنایا ہے میں نہیں دیکھتے ہوں تو میں نے کہا ٹریز یہ لکھتے ہو کہ میں نہیں دیکھتے ہوں لوگ کچھ پوچھیں گے اور ان کو لگے گا کہ میں بہت روڑ ہوں جواب آپ کی اسی سہجتہ کا ذکر ہم لوگ سنتے رہے اور میں سویم جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو محسوس بھی ہوتا ہے اور اس کو کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر نہیں سیوی ہیں وہ نہیں کرنا تو اس کے لئے پرشان بھی کیوں ہونا آپ نے وقت نکالا دی تھی بہت بہت دھنے وال اور بہت اچھی بات چیت رہی لگ بھگ لگ بھگ سارے پہلوں کو ہم نے کور کیا شروع میں کہا تھا تھوڑا بورنگ آپ کے لئے رہا ہوگا کچھ سوال بہت کئی بار آپ نے بتائے ہوں گے لیکن انٹریو کے کمپلیٹ ہونے کے لئے ضروری ہے وہ مجھے پوچھنا بہت بہت ہیز نہیں دعاNothing ہیسے گی موسیقی